اسلام علیکم تو احباب گرامی آج ہم ایگل یعنی اقاب کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے اقاب نامی پرندے کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں جو لازمی نہیں کہ ایک دوسرے سے بلکل ممارسل ہوں افریقہ اور یورشیا میں اقابوں کی سرسر سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں دیگر علاقوں میں ریاستہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا میں محض دو اقسام پائی جاتی ہیں غستی اور جنوبی امریکہ میں مزید نو اقسام جبکہ آسٹریلیا میں تین اقسام ملتی ہیں اقاب مسلمانوں کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل پرندہ ہے مسلمان اس کی لپک جھپک تیز نگاہ پروکار اور باروں وڑان اور اونچی پرواز کی مثال لے دیتے ہیں اور اقاب جیسا بننے کی ترغیب دیتے ہیں مسلمان شعورہ باقائدہ اقاب سے تشبیحی نظمیں تحریر کرتے ہیں اقاب کی انوکی صفت یہ ہے کہ یہ پرندہ بہت جل سکھانے سے سیکھ جاتا ہے اور مالک سے مکمل وفاداری نباتا ہے بررزیر کے مسلمانوں میں برطانوی سامرات کے خلاف مسلمانوں کو ان کا حق آزادی حاصل کرنے کے لیے اُبھارنے والے شاعر انقلاب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جذبہ آزادی اُبھارنے کے لیے مکمل اقاب کی زندگی کا سہارہ لی اور بلاخر چودہ اگس انیس سو سنتالیس عیسویں کو آزاد اسلامی ملک پاکستان ملے گیا ایک اور مسلم پاکستانی شاعر کا حمد پر ایک بہت ہی مقبول شعر بنسبت اقاب ہے تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے اسی طرح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک شعر اس حوالے سے مسلم جوانوں میں کافی مشہور ہے اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تو دوستو یہ شعر اقاب سے اس لیے مواسلت رکھتا ہے کہ اقاب بہت انچی اڑان اڑتا ہے اور انچی اڑان کے باوجود بھی وہ اپنے شکار کو بخوب بھی دیکھ لیتا ہے کیونکہ وہ اپنی جسامت طاقت بھاری سر اور چون سے دیگر شکاری پرندوں سے مختلف ہے چھوٹے سے چھوٹے اقاب کے پروں کی لمبائی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے اور چوڑے بھر ہوتے ہیں اس کی پرواز زیادہ سیدھی اور تیز ہوتی ہے اقاب کی بعض نسلیں مہد نصف کلو وزنی اور سولہ انچ لمبی ہوتی ہیں جبکہ کچھ اقسام کہ اقاب ساڑھے چھے کلو سے زیادہ وزنی اور انتالیس انچ لمبی ہوتی ہیں دیگر شکاری پرندوں کی معنی جس کی چونچ مڑی ہوئی ہوتی ہے تاکہ شکار سے گوشت نوچنے میں آسانی ہو اور ان کی ٹانگیں زیادہ مضبوط اور پنجے نکلے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اقاب کی انتہائی تیز نگاہ اسے بہت فاصلے سے بھی شکار کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے اقابوں کے گھونسلے عموماً بڑے درختوں پر یا انچی چٹانوں پر ہوتے ہیں اکثر اقسام دو انڈے دیتی ہیں کام پہلے پیدا ہونے والے بچے عموماً دوسرے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ماں دیتے ہیں عموماً مادہ چوزہ نر سے بڑی ہوتی ہے والدین چھوٹے بچے کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے کیونکہ اقاب بہت لمبی پرواز اور بہت دور تک اڑان بھرتے ہیں لہٰذا دوستو اقاب کی یہ مثالیں جو ہیں مسلم شاعروں نے اسی لئے بیان کی کہ اقاب ایک بہادر نہ ڈر اور ہمت والا پرندہ ہے جو کہ اپنے سامنے مخالف سمت سے آنے والی ہواوں کا بھی ڈر نہیں رکھتا اور نہیں خوف رکھتا ہے وہ ہمت کے ساتھ چلتا ہے اور اڑتا ہے بعد مخالف کا مقابلہ کرتا ہے تو اسی طرح مسلمانوں میں جذبہ مسلمانی کو بیدار کرنے کے لئے شاعروں نے اپنی شاعری کے ساتھ یہ بتایا کہ ایک مسلمان بھی ہمت کر کے اپنے دین کے لئے اپنے مذہب کے لئے کام کر سکتا ہے تو پیارے دوستو آئے چند ایک معلومات جو ایگل کے متعلق میں نے آپ کے سامنے پیش کی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی آئندہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ و خیرہ السلام علیکم و برحمت اللہ